اگر اس کی بات کو مان لیے تو کیا ہے تین ہزار نو سو چار نمبر والی حدیث سنن ابو داود میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد جو کوئی بگیا کسی کاہن کے پاس کسی عامل بابا کے پاس اور فصدقہ بما یقول اس نے جو کچھ بھی کہا اس بات کی تصدیق کر لی یعنی حضرت جی نے کہا کہ ایک مٹی کا ایک چھوٹا سا ہانڈی لاؤ اور اس کے اندر کالی مرغی گلہ کات کے ڈال دیا جائے چار بھینا دے چار انڈے اس پر یا حسین یا حسن یا علی یا فاطمہ یا جبرائیل یا میکائل یا اسرافی لگ دیئے اور ڈال دیئے اور تین خسم کے ڈال اور چامل وغیرہ ڈال دیئے اور گوش کا تکہ یا مرغی ڈال دیئے اس کو ڈھاپ دیئے مٹی کے دھکن سے اور لے جا کے اس کو قبرستان میں گاہ دو تمہارے پر کیا ہوا پورا اتارا ہے یہ ختم فصدقہ بما یقول اس کی بات کی تصدیق اگر کر لیں گے کہ انہوں نے کہا سچ ہی کہا ہوگا انہوں نے جو بتا ہے بے شک صحیح ہوگا ایسا کر لیں گا کوئی عمل فصدقہ بما یقول اس کی بات کی کوئی تصدیق کر لے گا فقد کافر یقیناً اس نے کفر کیا ہے بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس شریعت سے اس بندے نے کفر کیا ہے لہٰذا اس کو تجدید ایمان کرنا ضروری ہو جاتا ہے یعنی وہ دارہ اسلام سے نکل چکا ہے ایسا کرنے والا شخص یہ پہن دو یہ لٹکا دو اب تمہاری حفاظت ہو جائے گی تم کو شفا مل جائے گی اور ہم بول دیئے تمہارے لئے سب بیڑا تمہارا پار ہے اس کی بات کی تصدیق کر لیں گے لوگو کفر کرنے برابر ہے تو نہ جاؤ ایسے فان نکلنے والوں کی پاس